نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اسکارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈسپوزل انجیکشن کا ویاپار کیسے چلو کریں کیسے اس کو بنائے اس بارے میں آپ کو سمپونٹ جان کرتا ہوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ان روز ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دمائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضروری شیئر کریں تاکہ وہ بھی انجیکشن لگانے کی فیکٹری بنا سکے تیار کر سکتے ہیں بزنس کر کے اور لوگوں کو کام بھی دلا سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ڈسپوسٹل شریج منفیکچرنگ کے لیے کچھے مال کے طور پر ہمیں پلاسٹک کے دانے کا استعمال کیا کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو آسانی سے جو ہے نیٹ سے پتہ چل جائے گا نہیں تو میں آگے آپ کو بتاؤں کہاں سے ملے گا اس کے علاوہ سریج کی ڈیزائن کے لیے انجیکشن مولڈنگ ویدھی کو اپنانا پڑتا ہے انہیں سامان میں ربر گوسکٹ سوئی پیکنگ کا سامان پرنٹ کرنے کی سیاہی کا اپیوگ کیا جاتا ہے پلاسٹک کے ڈسپوزل سریج منفیکچرنگ بزنس کے لیے ڈسپوزل سریج بنانے کے لیے انجیکشن مولڈنگ مشین کیا اوشکتہ ہوتی ہے بھارت میں کئی کمپنی دوارہ انجیکشن مولڈنگ مشین کا نرمان کیا جاتا ہے آپ ان میں سے ان ماشین کو خیش سکتے ہیں یا پھر سویدہ انسوار دیس کے بہار سے بھی مانگوا سکتے ہیں آپ چاہے تو تو میں بہت سارے کمپنیوں کے نام بتا دوں گا آپ کو ڈسپوزل سریج منفیکچرنگ کی بات کریں تو اس کے مک یہ دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا سلینڈر اور دوسرا پشٹن یہ دونوں بھاگ انجیکشن مولڈنگ مشین سے تیار کیا جاتا ہے ڈسپوزل سریج تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے پلاسٹک کے دانوں کو انجیکشن مولڈنگ مشین میں لگے ہوپر میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اتبادن سامندت ویوین پرکریاں جیسے کی کلیمپنگ پورچ تاپ مان راو مٹیریل کی ماترہ یا انجیکشن پریشر مسین دوارہ نربت ہوتا ہے ڈسپوزل سریج آپ جو ہے ایک دو پانچ دچ بیس اور پچاس ایمل کی شمتہ کیلئے تیار کیے جاتے ہیں اس طرح سے ڈسپوزل سریج ویوینڈ ڈیزائن اور آکار کے بازار میں بھکنے کیلئے اپ لپد ہوتے ہیں ڈسپوزل سریج کی ڈیمانڈ دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیش میں بھی کافی ہے بھارت سے کافی بڑے پیمانے پر ڈسپوزل سریج کا نریعت کیا جاتا ہے یہاں آپ بھی ڈسپوزل سریج کا بزنس دیش سے باہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے ضروری کاروائی اوشہ پوری کر لیں انٹرپور اور ایکسپورٹ جو ہے جہاں ہوتا ہے وہاں جانکاری حاصل کر لیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا لیسنس کے بارے میں اور کس طرح سے کرنا ہے ڈسپوزل سریج کی سیلنگ کے لیے آپ کو کسی طرح کے پبلی سیٹی کے اوشہ تا نہیں ہے بس ضروری ہوتی ہے کہ اس کے مارکیٹنگ کی جائے مارکیٹنگ کے لیے آپ شروعات میں شہر کے ویبین اسپتال نرسنگ ہوم میڈیکل اسٹور سے سمپر کریں انہیں ڈسپوزل سریج کے بزنس کے بارے میں جانکاری دیں یہ آپ انہیں دوسری کمپنی کی تلوہ میں تلوہ میں جو ہے اگر کم قیمت پر ڈسپوزل سریج اپ لفظ کرائیں گے تو آپ کو وہ آرڈر دے دیں گے یاد رکھیں ڈسپوزل سریج کا اپیوک سب سے پہلے سب سے ادھیک ہوتا ہے اس لئے اس کی سیلنگ بھی ڈیلی ہوتی ہے شہر میں آرڈر کے پورتی ہونے کے بعد آپ آس پاس کے شہر قضبوں گاؤں کا ڈسپوزل سریج مینفیکچر بزنس چکیت سا شیطر سے جڑا ہوا ہے بزنس ہے اس لئے اسے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں تو ڈرکس لائسنس لینے کی آشکتہ ہوتی ہے اور ڈسپوزل سریج کینی مینفیکچرنگ ڈک کنٹرولر ریباکدارہ نردھاریت سپیسی فیکیشن کے انسار کرنا آنیوار ہے ڈسپوزل سریج مینفیکچرنگ ڈک پلاسٹک ڈک سے سمبندیت ہے اس لئے پولوشن لائسنس لینا بھی انیوار ہے تو اتنے لائسنس آپ کو لینے ہوں گے ڈسپوزل سریج مینفیکچرنگ بزنس میں آنے والے مشین ہیں ڈکرنوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں انڈین مارٹ اور علی بابا ویب سائٹ سے سرچ کر سکتے آپ تو آپ اپنے ویب سائٹ میں جائیے جو بھی انٹرنیٹ چلا رہے ہیں آپ آج کل انٹرنیٹ کا جمانہ ہے تو اس میں آسانی سے مل جائے گا آپ کو انڈین مارٹ تثہ علی بابا جو ہے ویب سائٹ اس پر جائیے اور وہاں پہ آپ ٹائپ کیجئے تو جو ہے آپ کو مشین پتا چل جائیے اس کا ریٹ بھی پتا چل جائے گا تو آپ کو ڈسپوزل سریج میکنگ مشین جیسے آپ ٹائپ کریں گے ترنت آ جائے گا دونوں میں آپ کمپیر کر لیجئے اس میں الگ الگ پرکار کی ہے تو جو آپ کو آپ کی کیاپی بل لگے اس حساب سے آپ کھائی سکتے ہیں اس سے فرینڈ ڈسپوزل سریج مینفیکچرنگ بزنس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا اب اس میں جو کچھا مال کیا لگتا وہ بھی ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو دہان سے سنے گا دستوں پلاسٹک کے دانے ایتھل آکسائیڈ پیکیجنگ پیپر پیکیجنگ ہیتو باکسز ربر گاستک سوئی پرنٹنگ سیاہی مشین انجیکٹ مولڈنگ مشین سکرن پرنٹنگ مشین پیکنگ مشین ویوین آکار کے مولڈر بیرل اور پلگر ایتھولین آکسائیڈ آٹومیٹک اسیمبل مشین سکرپ گرینڈنگ مشین ویگنگ مشین ایئر کمپریشر وارٹر پمپ چیلنگ پلانٹ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں لگے گی اور آسانی سے آپ جو ہے اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ڈسپوزل سریج سے پہلے کانچ کی سریج کا اپیوگ کیا جاتا تھا ہم لوگ کو معلوم ہے آپ لوگ کو بھی معلوم ہی ہوگا جو بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس استعمال میں کافی سویدہ جنگ ہوتے ہیں یہ جوارو رہیت ہوتے ہیں اپیوگ کے لیے ہمیشہ تیار دام میں سستے ہونے کی وجہ سے اس کی بکری کی سب سے ادھک سمبھاونا ہے اور ہوتی بھی ہے دیکھیں آج کل آپ کہیں بھی جائیے تو سب سے پہلے فٹاک سے جو ہے اگر ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا ہوگا تو فٹاک سے پلاسٹک کا پاؤنس نکالے گا اور اس کو کاٹے گا اس کے اندر سے سریج نکالے گا فٹاک سے انجیکشن لگائے گا تو یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے کری کرنا بھی ہلکا ہوتا ہے آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے سکرمنٹ سے ہونے والے روگوں سے بچنے کے لیے ڈسپوزل سریج کا اپیوگ کیا جاتا ہے یعنی ڈسپوزل سریج کا اپیوگ صرف ایک مریج پر صرف ایک بار استعمال کیا جاتا ہے یہی کارڑ ہے کہ بازار میں اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ بنی رہتی ہے سب ہاسپیٹل اور نرسنگ ہوم انچ کساس انسان میں اس کی مانگ ہمیشہ بنی رہتی ہے ڈسپوزل سریج مینیفیکچنر بیزنیس کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ ڈیمانڈ کافی یہ دیکھ ہوتی ہے اس لیے شہر میں ہی نہیں دیش کے چھوٹے بڑے قضبے یہاں تک کہ گاؤں گاؤں میں اس کی بکری ہوتی ہے بھارت میں ڈسپوزل سریج مینیفیکچنرنگ کی ایک آئی جو ہے وہ فرید آباد میں ہیں احمد آباد میں ہیں اندور آدھی شہروں میں ہیں جو سفتہ پورو رکھ بزنس کر کے اپنے اتمادن کو دیش میں ہی نہیں ویدیس میں نجات کر کے بہت موٹی کمائی کر رہے ہیں ڈسپوزل سریج مینیفیکچنرنگ بزنس میڈیکل کے چھیتر سے جھوڑا پروجیکٹ ہے اس کا اپیوگ سب سے ادھک میڈیکل کے چھیتر میں کیا جاتا ہے بھارت سرکار بھی اس پرکار کی وستو کھریدنے کے لیے ایک بہت بڑی گرہاک ہے اس کے بڑھتے اپیوگ اور سرکار کا سواست کی چھیتر کی اور وشیس دھیان کے مدن نظر کہا جا سکتا ہے کہ ڈسپوزل سریج مینیفیکچنرنگ بزنس کا بھائش بہت سی وجوال ہے اور بہت کمائیاں آگے ضرور آپ کا اس کا بزنس کیجئے اور بہت موٹی کمائی ہے دوستو اور ہمیشہ لگنے والا ہے بہت سارے تو ایسے ریگلور مریض ہوتے ہیں جن کو روج انجیکشن لگانا پڑتا ہے تو آپ خود اندازیں لگا لیے اگر روج اگر ایک مریض کو لگانا ہے اور ہمارے دیش کی آبادی جو ہے قریب جو ہے سو کروڑ کی ہے اگر اس میں مال میں ہی لیا جائے کہ جو ہے سو کروڑ میں سے اگر جو ہے اگر ٹین پرسنٹ کو بھی انجیکشن لگانا ہے تو کتنا ہوگیا دوستو پرتی دن لگانا ہے تو بہت بڑی ہے بزنس ہے بہت کمائی ہے لیسنس آئیسنس آپ سارے لیجئے جو ہے ایک تو آپ کو جو ہے میڈیکل شطر سے آپ کو جو لیسنس لینا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے پلاسٹک کو دیوک سے آپ کو پرمیشن لینی ہوگی تو یہ سب لے لیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ضرور آپ جو ہے اس کے بزنس کیجئے اور کمائی کیجئے امیت کرتا آپ کو جانکہ ریزو